اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں رزوان احمد اور ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے انکی دنیا ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے اور انسٹیوٹرز ڈاٹ کام کی طرف سے جس میں ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی اور جو انگلیش ہماری فسٹیر ہے اس کے کمپلیٹ سیلیبس کو ہم ویڈیو لیکچرز کی صورت میں آپ تک پہنچا رہے ہیں اس سپیسیفک لیکچر کے اندر جو ہمارا چپٹر نمبر سکس ہے دا ریوارڈ اس کے ہم کوسٹن آنسر جو ہیں وہ اٹیمٹ کریں گے لیکن میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویب سائٹ ہے کیمپس ڈاٹ پی کے ہم دو سپٹیمبر سے دو پہر دو بج کے پندرہ منٹ سے لے کر جو ہے وہ شام چھ بجے تک ہم ڈیلی جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے فسٹیر اور سیکنڈ ڈیر کے سبجیکٹس ہیں جیسے کہ میتمیٹکس ہے جیسے کہ کیمسٹری ہے جیسے کہ فیزکس ہے جیسے کہ بیالوجی ہے اور انگلیش ہے ان تمام کے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ لائیو لیکچرز ہے وہ شیئر کیا کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوری طور پر کیمپس ڈاٹ پی کے پہ یا تو آپ ریجسٹر ہو جائیں وہ آپ نے جس اپنا جو یا ہو آئی ڈی یا گوگل آئی ڈی ہے یا فیس بک آئی ڈیا اس کے ساتھ آپ نے لوگن ہونا ہے یا پھر آپ جو ہے وہ انڈرویڈ کے اگر یوزرز ہیں تو آپ اپنے پلے سٹور سے کیمپس ڈاٹ پی ہیں تو آپ ہمارے میمبر بن سکتے ہیں تو آپ روزانہ جو ہے وہ ساتھ دو سے چھے بجے تک لائیو لیکچرز جو ہے وہ ان کو سن سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اس ٹاپک جو ہمارا یہ ہے ٹاپک دا ریوارڈ اس کے کوسٹن آسر کیا ہیں تو اس کی ایکسر سائز میں جو پہلا کوسٹن ہے وہ کوسٹن ہے وہاں کلپ میں کس چیز کے اوپر کس موضوع کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو چلے اس کا آنسر لکھتے ہیں سٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پیپر کے اندر فرسٹیئر میں تھرٹی مارکس کے جو ہے وہ کوسٹن آسر دانے ہیں ہر کوسٹن کے جو ہے وہ دو مارکس ہوں گے اس میں ایک مارک جو ہے وہ گرامر کا ہوتا ہے اور ایک مارک جو ہے وہ کانٹینٹ کا ہوتا ہے تو آپ نے جواب لکھتے وقت اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے کہ آپ کا آنسر اتنا لہتھی نہ ہو جائے کہ جس کے اندر گرامر کی مسٹیکس کے چانسیت جو ہے وہ بڑھ جائیں کیونکہ جیسے ہی آپ ایک دو مسٹیکس کریں گے گرامر کی تو وہ آپ کا ایک نمبر جو ہے وہ تو کٹ جائے گا تو اس لئے آپ نے اپنے آنسر کو بڑا پیتھی کم ورڈز میں جو ہے وہ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ اس کا آنسر کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس سوال نمبر ون ہے کہ اس دن ٹوپک کیا تھا ڈسکشن کا کلپ کے اندر سوال نمبر ورڈز میں کن چیزوں کے بارے میں تھے شاباش بتائیں determination and opportunity لوگ بحث کر رہے تھے کہ کامیابی کے لیے انسان کو پختہ ارادہ رکھنے کی ضرورت ہے یا پھر آپ کے پاس اچھی قسمت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے some said that opportunity opportunity was necessary to succeed in life first off others believed باکی لوگوں کو یہ ماننا تھا that one should have determination to succeed باقی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کامیابی کے لیے آپ کے پاس پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے جلدی سے اس کو ریوائز کرتے ہیں the discussion at the club was about determination and opportunity some said that opportunity was necessary to succeed in life others believed that one should have determination to succeed کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ کسمت کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارے پاس پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے چلیں یہ تو ہوگی ہے دیکھیں کتنا simple answer ہے بس آپ نے اسی طرح اپنے answer جو ہے وہ attempt کرنے ہیں بہت زیادہ lengthy آپ کے answer جو ہے وہ نہیں ہونے چاہئے اگر آپ جو ہے جو relevant بات آپ convey کر دیں گے دو تین sentences اس کے اندر تو آپ کو اس کے marks جو ہے وہ پورے مل جائیں گے دوسرا سوال ہے what did turbert think of jorkins argument jorkins کے جو دلائے تھے ان کے بارے میں turbert جو ہے وہ کیا سوچتا تھا turbert did not agree وہ jorkins کے ساتھ agree نہیں کرتا تھا turbert did not agree with jorkins arguments jorkins کے دلائے کے ساتھ وہ agree نہیں کرتا تھا he believed that opportunity was more important than determination to gain success in life false that's it تیسرے نمبر پر پر اس ایکسرسائز میں question ہے how did jorkins convince that a man can become a skating champion of sahara jorkins نے پھر لوگوں کو کیسے یقین دلایا کہ ایک انسان اگر چاہے تو وہ sahara کے اندر بھی skating champion جو ہے وہ بن سکتا ہے اس کا جواب لکھیں گے jorkins said that a man would earn money first سب سے پہلے تو وہ پیسہ کمائے گا full stop he would establish وہاں پر کائن کرے گا a skating rink ایک skating کا میدان وہاں پر بنوائے گا full stop he would organize a competition there he would organize a competition there وہاں پر ایک مقابلہ منقق کروائے گا he would become champion وہ champion بھی بن جائے گا if he gave all his time to it اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لئے اگر وہ ساتھ ساتھ محنت بھی کرتا رہے دوسروں سے بہتر بھی ہوتا جائے تو تب ہی وہ اس کا champion بھی بنے گا جورکن سیڈ that a man would earn money first سب سے پہلے وہ پیسے کمائے گا وہ وہ سکیٹن رنگ بنوائے گا میدان بنوائے گا وہ ارگنائز کمپیٹیشن وہ پر ایک کمپیٹیشن کروائے گا اور وہ چیمپیٹیشن بن جائے اگر اگر اس نے اپنی زندگی میں ساری کوشش محنت اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگائی ہوں گی جی ہاں بلکل محنت بہت ضروری ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح بچوں آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی اگر محنت کریں چورجیز سیڈ دیت اکوڈ ایکروبیٹ ویل ایکزیبیٹ مظاہرہ کرنا پڑھانا بھی ہم نے ورڈ یہ شو کرنا ویل ایکزیبیٹ اپر فیٹ فیزیکل فیٹنس بہترین جسمالی صحت جو ہے اس کا وہ مظاہرہ کرے گا our army will get impetus یا will become urged ان کو ایک شوق ملے گا خوش ہوں گے وہ جوش ملے گا کہ وہ آگے نکلیں will get impetus and then win wars against our enemies اور اسی طرح پھر جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے خلاص جو ہے وہ جنگے بھی جیت جائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا چلیں اس کو ایک دفعہ جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جورجی از نے کیسے لوگوں کو قائل کیا اس نے کہا جورجی ایک 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 رویٹ ایک زیبیٹ حیل یا فیٹنیس وہ بہترین جسمانی صحت کا مظاہرہ کرے گا اور آرمی ایمپیٹس اور ہماری فوج کو جوش ملے گا اور اس طرح وہ ہمارے دشمن کے خلاف ساری جنگیں بھی جیت جائیں گے اور اس طرح سے پھر ہمارا مل بھی مضبوط ہو جائے گا پانچوے نمبر پر دیکھتے ہیں کون سا کوسٹن ہے پانچوے نمبر پر کوسٹن ہے جورجی کے ماں باپ کا کیا ماننا تھا جی ہاں بلکر اس کے ماں باپ کہتے تھے کہ ہمیں محنت کے ساتھ موقع مل بھی ضروری ہے جورجی آس پیرنٹس آس 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 بلی آس 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 جورجیاز ان کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا اپنی محنت کے ساتھ sorry wanted to prove them wrong جورجیاز ان کو اپنی محنت کے ساتھ غلط ثابت کرنا چاہتا تھا جلدی سے پڑھتے ہیں جورجیاز پیرنٹس آلسو بیلیف that an opportunity is as much important as determination کہ موقع اتنا ہی ضروری ہے جتنا پختہ ارادہ to succeed کامیابی حاصل کرنے کے لئے but جورجیاز wanted to prove them wrong اور جورجیاز جہاں وہ ان کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اگلا سوال ہے what were the arrangements made for the function of inauguration تو اس کے افتتح کے لئے کیا کیا چیزیں جہاں وہ منقض کی گئیں کیا کیا انتظامات کیے گئیں جی ہاں آپ نے چپٹل میں سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جب وہ inauguration ہونی لگی تھی تو پھر کیا ہوا the court was turned into a gymnasium سب سے پہلے کیا کیا گیا کہ court کو gymnasium میں بدل دیا گیا a row of neat hurdles وہی رکافتیں ہیں وہ barriers was created رکافتوں کی ایک لائن بنائی گئی اور اس کے بعد swings جھولے with with guarded ropes چمکدار رسیوں کے ساتھ were hung down ان کو لٹکایا گیا from the ceiling اوپر چھاپ سے بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اگرچہ کہ اس کا آنسر ہم لیتی کر سکتے ہیں لیکن لمبا آنسر جو ہے وہ لکھنے کی ضرور نہیں ہے یہ چیز کنوے کرتی ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے the court was turned into a gymnasium اسے gymnasium بنا دیا گیا a row of neat hurdles hurdles was created ایک بڑے صاف ستری line بنائی گئی رکافتیں پار کرنے والی swings with guarded ropes guarded کا مطلب ہے golden چمکدار تو جھولے چمکدار رسیوں کے ساتھ were hung down ان کو لٹکایا گیا from the ceiling چھت کے اوپر سے چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے اس کے بعد آپ کی ایکسل سائٹ میں students question آتا ہے describe the scene of inauguration write five sentences تو جو پچھلا سوال ہے یہ سوال ہے یہ تقریباً ایک ہی طرح کہ اس کے جوابات جو ہے وہ لکھے جا سکتے ہیں کہ ہم نے inauguration کا جو ہے وہ سارا سین جو ہے وہ بیان کرنا ہے تو ہم کہیں گے everybody wore magnificent dresses ہر کسی نے بڑے شاندار لباس پہنے ہوئے تھے as georgias entered جیسے ہی georgias enter ہوا their their dresses came into a kind of shade ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سر مدھم ہو چکے ہوں georgias came towards the hurdles upon which جن کے اوپر سے once he had won victory so easily full stop بس enough ہے اتنا ہی لکھنا اگر آپ اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بینڈ پیل بلو لائٹ کے اندر بیٹھا جو ہے وہ کچھ دھونے بھی بجا رہا تھا تو پڑھ لیتے ہیں کہ everybody wore magnificent dresses شاندار لباس پہنے ہوئے تھے تو جیسے ہی داخل ہوا جیسے 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 دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے آٹھوے نمبر پہ سٹوڈنٹ آپ کی ایکسرسائز میں اگلا کوسٹن ہے what were the feelings of georgias on the occasion اس موقع پر georgias کے جذبات تھے georgias had mixed feelings اس کے جذبات mixed تھے he was happy because he had achieved his aim he had achieved his goal ambition آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں he had achieved his ambition after a lifelong struggle زندگی بھر کی محنت کے بعد he was a bit sad لیکن وہ تھوڑا پریشان بھی تھا because he had grown old now اب وہ بوڑا بھی ہو چکا تھا اب اس کے اندر وہ اتنی انرجی وہ طاقت باقی نہیں رہی تھی اس لیے وہ آپ تھوڑا پریشان بھی نظر آتا تھا تو کیسے اس کے جذبات تھے he had mixed feelings he was happy because he had achieved his ambition after a lifelong struggle زندگی بھر کی جد و جہد کے بعد اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا he was a bit sad because he had grown old وہ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ وہ اب بوڑا بھی ہو چکا تھا تو اس طرح جذبات تھے اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سا کوسٹن ہے آپ کی ایکسر سائز میں کوسٹن نوبر نائن ہے did جورجی آز یوز اینی شورٹ کٹ تو کیا جورجی آز نے اپنی امبیشن کو پورا کرنے کیلئے کوئی شورٹ کٹ یوز کیا تھا آپ بتائیں سٹوڈن آپ نے ابھی تک چپٹ یہ سوار پڑھ لیا تو آپ کو پتا ہوگا نو نہیں ہی ڈیڈ نوٹ یوز اینی شورٹ کٹ تو اچیو اس ایم اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی شورٹ کٹ جو ہے وہ اسے یوز نہیں کیا تھا اس کا مطلب ہے یہ میسج ہے ہم سب نہیں ہوتی ہی بیلیوڈ ان دی کنٹین سٹرگل اس کا اعتبار تھا اسے یقین تھا کہ مجھے لگتار محنت کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے تو سکسید زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بس that's it اتنا سے جواب کافی ہے نو اور اس کا مان تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو لگتار محنت کرنی پڑتی ہے اس چپٹر کی ایکس سائیز میں جو لاست کوسٹن ہے کتنا عرصہ لگا کتنے سال لگے جورج کو اپنا یہ خواب پورا کرنے میں ہاں جی کتنے ساٹھ سال لگے یہ نہیں ہے کہ دو تین سال تو بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اتنی دیر تک آپ نے خواب کے ساتھ جنے رہتے شاید بہت ہی کام بہت ہو کتنے خواب بہت ہی امیشن سہ سال لگے آل موس دو آل دو 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 سر آل دو ہی کام ہی سٹک تو اس آئیڈیا ہی سٹک تو اس مہ آئیڈیا چلے کر لیتے ای عجیب و غریب یہ جو خیال اس کے ذہن میں آیا تھا اور ان تمام سالوں میں اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں جی نہیں ان تمام سالوں میں ساٹھ سال تک وہ اپنے ایمبیشن کے ساتھ جڑا رہا یہ تو ایکسسائز کے قویشن سے بہت امپورٹنٹ قویشن ہے میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ یہ وہ چپٹر ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کے آپ کو کوسٹ ناصر اچھے سے پریپیر کرنے ہیں ٹرانسلیشن اور سنونیم انشاءاللہ آپ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ساتھ quٹ ساتھ que ساتھ 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 تک ڈیو موسیقی